فاروقی صاحب یہ تو چائنیز گورنمنٹ کا ہو گیا نا یوکے کی گورنمنٹ نے یو ایسے کی گورنمنٹ نے ایون انڈیا نے جاپان نے جس طرح رییکٹ کیا ہے اپنے لوگوں کو وہاں سے فوری طور پر ریسکیو کیا ہے اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی پاکستان کی طرح سے ناصرہ کے نظر نہیں آ رہی بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ان کو وہیں پہ رہنے دیا جائے اور ایون اب فلائٹس بند ہو گئی ہیں چلے وہ تو چھوٹا سا علاقہ ہے نا بیجنگ میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں گوانگزو میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں یہ جو پاکستان کے ساتھ جڑتا علاقہ وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں بھئی فلائٹس بند ہو گئی ہیں ان کو ویسے وہاں سے نکالنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا یا سیول ایویشن نکالے نا ان کو کیا خیال ہے نہیں یقینی طور پر ان کو کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو اس میں جو ہے اپنا جو بوجھ ہے اس کو بالکل نہیں بنانا چاہیے اس مسئلے کو بلکہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں اس میں دیکھئے دو چیزیں ہیں میرے اپنے خیال کے مطابق اس کو بالکل غیر سیاسی ایک ایشو سمجھا جائے کیونکہ وہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں یا باقی جو لوگ گئے ہیں ان کا کسی سیاسی پارٹی سے تو کوئی ان کے اوپر لیبل نہیں ہے کہ یہ شخص اس پارٹی کا ہے اور اس پارٹی کا ہے بیسیکلی اگر تو گورنمنٹ ایسے لوگوں کو نکالنے میں اس کا فیلئر ہوتا ہے جو اس مرض کا شکار نہیں ہے اگر وہاں سے کسی ٹیسٹ میں وہاں سکریننگ میں وہ لوگ کلیر ہوتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق ان لوگوں کو تو پاکستان میں فوری طور پر لے کے آنا چاہیے گورنمنٹ کو اور اس کے لیے یہ نہیں کہ فلائٹس بلکہ ایک تو یہ ہے کہ جو فلائٹس اگر دو تاریخ تک کینسل کی ہیں انہوں نے تو وہ بحال ہوتی ہیں اگر اس دوران بھی کچھ سپیشل فلائٹس بھی بھیجنی پڑتے تو ان لوگوں کو لایا جائے جو جی بالکل جو لوگ وہاں پہ جن کے لیے نہیں وہ ہمارے جو منسٹر صاحب ہے نا زفر مرزا صاحب میں شاید وہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس تو نورمر ہیلتھ فسیلٹیز لوگوں کو دینے کا انتظام نہیں ہے تو وہ آئیں گے تو پھر ان کے لیے کارنٹائن قائم کرنا پڑیں گے وارڈز مقصود کرنا پڑیں گے یہ بڑی شربندگی کی بات ہے نا یہ بڑی شربندگی کی بات ہے کل انڈیا کا میڈیا جو تھا اس نے کہا جی کہ پاکستان نے اپنے آل ویدر فینڈ کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے لوگوں کو وہیں پہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ دنیا کوئی غلط میسج نہ جائے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے یہ کوئی غلط میسج نہیں ہے اگر اپنے ان شہریوں کی جان بچانی ہو جو بچائی جا سکتی ہے اور ان کو اس بیماری سے یا اس علاقے سے نکالنا ہو تو یقینی طور پہ لازمی طور پہ ان کو نکالنا جائیں گے شہری کون ہوتے ہیں ہم پانچ پانچ ساہر میں شہری پکڑ کے دیتے رہے ہیں وہ بات بھی وہاں سے مسوم واپس ہو کے واپس آ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جیسے یہ کہا جا رہا تھا میرا خیال شاید یہ نیوئیئر بھی وہاں پہ چائنہ میں ہے مجھے کنفرم نہیں نیوئیئر شروع ہو گیا تو اس کے بعد جب چائنیز وہاں سے پاکستان آئیں گے تو کیا ان کی یہاں پہ آمد جو ہے اس کو روکا جائے گا اگر تو چائنیز اپنے پروجیکٹس کے لیے پاکستان میں آ سکتے ہیں تو پھر جو پاکستان نہیں جو مجھوڑ ہیں ان کی جو ہم سکیننگ کر رہے ہیں نہیں وہ بھی سکیننگ کر رہے ہیں اور ان کو آئیسیلیٹ بھی کرتی ہے جو چھٹیوں پہ گئے ہیں ان کا بھی ایک بڑی تعداد جو ہے کہ پاکستان سے چائنہ واپس گئی ہوئی ہے اگر تو کتنے بڑے پروجیکٹس نہیں ہو گئے وہ جب واپس آئیں گے تو ان کو بھی تو یہاں ایکسپٹ کیا جائے گا سو اس پہ میرا اپنا یہ خیال ہے ابھی تو ہمارے راجہ زفرالحق صاحب نے ایک بڑی سائنسی بات کہہ دی انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو پتا چلے گا کہ وہاں جو وائرس ہے یہ تحقیق ہوگی کہ یہ کیسے پھیلا ہے تو ان کا وہ کسی میرا خیال ہے کہ کسی سازشی تھیری جو ہماری عادت ہوتی ہے یمود و حنود کی سازش وہ ادھر لے گئے ہوں سو یہ بات یہ ہے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں واقعی فسیلٹیز تو نہیں ہیں لیکن یہ کوئی اچھی بات تو نہیں کہ اگر ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ کیونکہ ہمارے ہم فسیلٹیز ہیں ہی نہیں اس لیے ہم اپنے سوڈنٹس کو ہم اپنے باقی لوگوں کو وہاں سے لانے میں انٹریسٹ نہیں ہیں ان کو لانا چاہیے جو لوگ جن کی سکرینی گوئی جو اس تشخیص پہ آئے کہ ان کو بیماری نہیں وائرس نہیں ہے ان کو فوری طور پہ لائے جائے باقی جو لوگ وہاں پہ ہیں یہ بات ٹھیک ہے کل ایک فتوہ بھی ہمارے ہاں چپ گیا تھا اور وہ بھی آ گیا سامنے کہ جس علاقے میں تاؤن ہو وہاں سے لوگوں کو نہ نکلنے دیا جائے نہ وہاں لوگ جائیں تو یہ مطلب آپ اس مقصد کے لیے بھی یہ اس طرح کے جو ہے مذہبی معاملات کو سامنے لیاتے ہیں کوران کو بدل دیتے ہیں یہ چیز جو ہے اس میں میرے خیال ہے حکومت کو اپنا جو ہے ذمہ داری اس سے فرار نہیں اختیار کرنی چاہیے یوں محسوس ہو یہ ہوتا ہے کہ حکومت بجائے اس بات کے کہ یہاں پہ سمجھے کہ وہ لوگوں کو علاج دے سکتی ہے وہ اس سے ویسے فرار ہو رہے ہیں جان چڑھا رہے ہیں کہ جب واپس ان کو ادھر ہی بجوانا ہے پھر علاج کے لیے تو لانے کی کیا ضرورت ہے یہ فیلئر ہے آپ کو بھی لگتا ہے جیسے مجھے اور فاروقی صاحب کو لگتا ہے کہ حکومت اس مسئلے سے اس ذمہ داری سے اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہے فاروقی صاحب اگر ایک جملہ پہلے کہہ دوں پھر اس کے بعد میں بات کالوں گا چائنہ کا مال ہے یہ کچھ دن ہی چلتا ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اچھے وائرس بھی کچھ دن ہی چلے گا لیکن سیریز نوٹ یہ ہے کہ ایک بات مجھے راو صاحب سے تھوڑا سا ایڈ کروں گا راو صاحب کی بات پہ کہ چائنہ کا فیلئر اگر ہے نہ تو انہوں نے وہاں پر دو دن میں سٹیٹ آف دا آرٹ ایک ہسپٹل وہان میں قائم کر لیا چند دنوں میں کھڑا کی اس میں سارا کچھ فسیلٹیز فری دے دیں اور وہ ڈیلی بیسیز کی بنیاد پہ وہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں چوبیس گھنٹے بھی کئی دفعہ لگ رہے ہیں چونکہ ہمارے راونڈ دو کلاک ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں کوئی بندہ چھٹی پہ نہیں ہے ہر بندے کی کوشش یہ ہی ہے رہی بات پاکستان حکومتی بیسے آپ نے یہ بات نوٹ کی ہے میں نے تو مختلف ٹی وی چینل کو سکین کرتے ویلزیرہ دیکھا آرٹی دیکھا ایک دو ٹی وی چینل دیکھے سی این این بی بی سی فرانس کا ٹونٹی فور یہ سارا دیکھنے سے ایک تاثر مجھے آیا ہے کہ چائنیز اس پہ ایز این نیشن لگے ہوئے نظر آتے ہیں جی بلکل انہوں نے دیکھیں کہ جگسو ہی کے ساتھ کام کرنا ہے لیکن ہم تو بیس سالوں میں سجیگل ٹاور نہیں منا سکے تو ہم نے باقی کیا کرنا ہے اور سیاست کی بات جو یہ بڑھنی گیا پیش جنہ افتتاہ ہو گیا تھا نہیں جی وہ افتتاہ آدھا بند پڑھا ہے بند پڑھا جا کے دیکھ لیں ہاں جی اس میں پھر اس کے بعد شبلی فراز صاحب آج سینٹ میں بول رہے تھے جو تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے کٹر قسم کے شبلی فراز صاحب محمود تحریک انصاف کے انہوں نے بیان دیا جی کہ میں نے 847 ڈالر پنجاب فاقی حکومت کے بھیاق پر وہاں پر بھیج دیا گئے ہیں 847 ڈالر صرف جی اچھا وہ 847 ڈالر کس کے کام آنے ہیں میری سمجھ میں دنیا یہ بات میں کوشش کرتا رہا کہ میں پروپ کروں کہ یہ کئی فگر غلط بول گئے یا نہیں پھر میں نے بار بار ان کا وہ بیان سنا سینٹ میں ان کے مختلف چینلز کے اوپر تو وہ 847 ڈالر پہ ہی وہ رہے اب بات ہے جی ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کی انہوں نے کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے جی کہ WHO جس کے وہ ممبر بھی ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہنگامی طور پر الرٹ چونکہ جاری کر دیا گیا پوری دنیا میں تو جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کو کسی صورت وہاں سے نہیں نکالنا آپ نے یہ بڑی عجیب بات ہے لیکن یہی کیسے نکال لے امریکہ اور جپان وغیرہ کیسے نکال گیا نہیں جی آج بھی آج بھی وہاں سے جو کچھ مسافر تھے کچھ وہاں پہ ٹورس تھے مختلف ملکوں کے وہ نکلے ہیں ایک سپیچل فلائٹ سے وہ نکال لیے ہیں انہوں نے اپنے انہوں نے کہا جی کہ ان کو دیکھیں دیئے طریقہ نہیں ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں ان کا یہ ہے ان کو لائیں یہاں پہ آئیسولیشن وارٹ کر دیں ان کو اور کر دیں کہ جی ان کو وہاں چائنہ سے علاج کرانے کے لیے جانا ہے تو جس جہاز میں ان کو واپس لانا ہے اسی جہاز میں وہ کٹس اور وہ چیزیں اور دوائیں ادویات اگر کوئی ہیں وہاں پہ تو وہ لے آئیں یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو سکیننگ ہو رہی ہے سکیننگ تو ٹھیک ہو رہی ہوگی شہاز شریف کو وہاں بیجے ہیں اس نے ٹنگی کنٹرول کر لیا تھا یہ کہتے ہیں یہ کر لے گا میں اگر اسی جیسے بات ہے ان کو اگر ان کے ہوتے ہی ہوتا تو وہ دیفنیٹلی اس کا حل کو ہی نا کیسے جھوڑ لیتے ہیں اور مولایل بچائنہ کو پتہ نہیں ہے اس وقت نہیں نہیں وہ شہاز سپیڈ کہتے ہیں اس وقت جو ڈیجیٹل ہے اگر اس کا ڈیجیٹل ایمج دیکھا جائے تو وہ سرخ رنگ کا اس کا ایمج دکھایا جا رہا ہے اس باہر اس کا نا ریڈش کلر کا اور رنگ ہے تو رنگ بازی میں تو شہاز شریف صاحب کا کچھ سانی نہیں نہیں جب یہ دوزر داس پارہ میں جب یہ دوزر داس پارہ میں سوری ڈینگی جب آیا تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے ڈینگی کے پیشے پڑ گئے تھے انہوں نے ان کو ختم کیا